تشدد پاک کسی بھی شکل میں ہو قابل قبول نہیں ہو سکتا لیکن بطن عزیز میں عجب روایت چل پڑی ہے کہ جب اپنے نظریات کا حامل کوئی فرد حملے یا تشدد کا نشانہ بنتا ہے تو صداع اعتجاج بلند کی جاتی ہے مظاہرے اور ریلیاں نکالی جاتی ہیں لیکن متاثرہ فرد مخالف نظریات کا حامل ہو تو چپ ساتھ لی جاتی ہے الٹا متاثرہ فرد کو ہی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پیش آئے واقعات پر سوال اٹھا جاتے ہیں صحافی صدیق جان پر تشدد کے واقعے میں بھی ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے یہی ہے آج کی پہلی خبر دیگر خبروں پر بھی نظر ڈالتے ہیں میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپ ڈیٹ 360 ایئر وائی نیوز کے سینئر انکر پرسن عرش شریف کے ہاتھوں صحافی اور یوٹیوبر صدیق جان پر گوادر میں مبینہ تشدد کے خلاف سیول سوسائٹی اور صدیق جان کے دوستوں کا اسلام آباد میں ایئر وائی نیوز کے باہر احتجاجی مظاہرہ مظاہرین پلے کارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے اس موقع پر عمر انام، زفر نقبی، شاہد سکلین، فیضان اور دیگر صحافی اور یوٹیوبرز نے نیوز 360 سے گفتگو اور مظاہرے کے شرکہ سے خطاب میں کہا کہ عرش شریف کے صدیق جان پر تشدد کی کسی صحافی اور اینکر نے مظامت نہیں کی جو کہ قابل افسوس ہے مقررین نے مطالبہ کیا ہے کہ صدیق جان پر مبینہ حملے میں ملوث عرش شریف اور ان کی ٹیم کو چینل سے نکالا جائے اور مبینہ حملے میں ملوث افراد کے اخلاف مقدمہ درز کر کے انہیں گرفتار کیا جائے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کے نیب میں پیشی اور گرفتاری کے صورت میں زمانت نہ کرانے کے دعوے صرف دعوے ہی رہے نیب کے خلاف پریس کانفرنس میں لفظی گولہ باری اور بلند و بانک دعوے کے بعد وزیر موصوف ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ نیب کے دفتر گئے نہ گرفتاری دیو الٹا منظر سے ہی غائب ہو گئے واضح رہے کہ سعید غنی نے ہفتے کو نیب کے خلاف پریس کانفرنس کر کے پیر کو زمانت کے بغیر نیب دفتر میں پیش ہونے کا اعلان کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ نیب نے پریس ریلیس جاری کی ہے کہ ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں انہوں نے الزام آئد کیا تھا کہ علیم عادل شیخ کے گرفتاری کے مطالبے پر نیب انہیں دھمکیاں دے رہا ہے صرف پاکستان میں ہی حراسانی کا مرتقب شخص ایوارڈ سے نواز کر سٹیج کے حوالے کیا جا سکتا ہے ہم اسٹائل ایوارڈ کی میزبانی مبینہ حراسانی کے مرتقب گلوکار وعدکار علی زفر سے کروانے پر ہم ٹی وی کے انتظامیت تنقید کی عزت میں آگئی علی زفر پر حراسانی کا الزام لگانے والی گلوکارہ نیشہ شفی نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ آپ حراسانی کے مرتقب شخص کے ساتھ جشن منائیں اس کا تعفض و دفاع کریں اسے ایوارڈ سے نوازیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں مگر کیا اسٹائل ایوارڈ کی انتظامیہ کو اپنے شو کی میزبانی کے لیے کسی اور کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے ہم اسٹائل ایوارڈ کی انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ انہیں ایوارڈ کے لیے نامزد نہ کیا جائے کیونکہ انہیں سہولتکاروں سے پذیرائی نہیں چاہیے سماجی کارکن ماہین غنی نے کہا کہ صرف پاکستان میں ہی حراسانی کے مرتقب شخص کو ایوارڈ سے نواز کر اسٹیج کے حوالے کیا جا سکتا ہے یہ حیران کن ہے سماجی کارکن اور ماہر قانون ایمان حاضر مزاری نے کہا کہ کیا عوامی غم و غصے کا نشانہ علیز شاہ کے کپڑوں کے بجائے اسٹیج کو حراسانی کے مرتقب شخص کے عوالے قدے والی انتظامیاں نہیں ہونی چاہیے ناکہ دین کا کہنا ہے کہ علی زفر کے خلاف مہم چلانے والے ٹویٹر فورس کے لبوں پر مرتزا سلنگی کے معاملے پر تعلق کیوں لگ جاتے ہیں مرتزا سلنگی کو دوہزار دس میں جنسی حراسانی کے الزامات پر ریڈیو پاکستان سے بازابتہ برطرف کر دیا گیا تھا پاکستان نے افغانستان کے داخلی معاملات میں کوئی بھی کردار ادا کیا ماضی میں افغانستان میں جانبداری کا بہت خامیازہ بھگت چکے ہیں پاکستان کو افغان عوام کے انتخاب کی حمایت اور ان کا ساتھ دینا چاہیے ثابت وزیر خارجہ ہنر عبانی گھر کی نیوز 360 سے خصوصی گفتگو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے یہی بہتر ہے کہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے اور کسی بھی دھڑے کی حمایت یا مخالفت نہ کرے انہار عبانی گھر نے مزید کہا کہ پاکستان کو افغانستان کے مسئلے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے افغانستان میں حالات خانہ جنگی کی طرف جانے ہی رہے بلکہ خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے طالبان نے سو سے زائد ازلا کا کنٹرول سنبھال لیا ہے طالبان کی پیش قدمی پر دگاہ رکھنے اور چونکنہ رہنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ افغان اور امریکی افواج کا اچانک سرحدیں چھوڑ کر چلے جانا افغانستان کی صورتحال کے لیے بڑا خطرناک ہے ہینا ربانی گھر نے کہا ہے کہ وزیراعظم عبران خان کو امریکی صدر جو بائٹن کی کال نہ آنے کا معاملہ صفارتی ہے اسے سیاسی نہیں بنانا چاہیے اس معاملے پر تفسرے اور سیاسی پوائنٹ اسکورنگ درست نہیں ہے یہ مسئلہ صرف ایک وزیراعظم کا نہیں پاکستان کے ساپ اور پکار کا ہے کرونا وبا کے باعث ایک سال انتیانات کیا ملتوی ہوئے کراچی بورڈ آف سکینڈری ایڈوکیشن کام کرنا ہی بھول گیا شہر قائد میں میٹرک انتیانات کا انقاد مزاق بن کر رہ گیا پیر کو پہلے ہی پرچے کے موقع پر بڑے پیمانے پر بد نظمی نے انتظامیہ کے دعوے کی قلعہ کھول دی شہر کے کئی انتیانی مراکز میں پرچا دو ڈھائی گھنٹے تاخیر سے پہنچا جبکہ کئی انتیانی مراکز میں وقت ختم ہونے کے بعد بھی پرچے نہیں پہنچے انتیانی مراکز کے اندر طلبہ اور باہر والدین انتظار کے سولی پر لٹکے رہے کئی انتیانی مراکز میں دوسری شفٹ میں پرچے لیے گئے ابوالحسن اسفانی روڈ پر واقعی نیجی سکول کے انتظامیہ سکول کو انتیانی مرکز بنانے سے ہی لاعلم نکلی بورڈ سے پیپر بھی نہیں آیا دوسری جانب دسویں جماعت کا فیزکس کا پرچے چار منٹ بعد ہی آؤٹ ہو گیا انتیانی مراکز میں کھلے عام نقل جاری رہی لیکن بورڈ انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی وزیراعال سندھ کے مشیر برائی ریونیو ریزٹیز اینڈ بورڈز نصار احمد کھوڑو منظر آن سے خائب رہے سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی باہب نے بھی میٹرک امتیانات میں بدنظبی پر لاعلمی کا اظہار کر دیا وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ تعلیمی بورڈز ان کے ماتحب نہیں لیکن پھر بھی وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں دوسری جانب جیرمن میٹرک بورڈ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف تعیون کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے اداکارہ ایمن سلیم نے صرف ایک ہی ڈرامے کے بعد اداکاری چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہم ٹی وی کے رمضان سپیشل کومیڈی ڈرامے کے ذریعے اداکاری کے میدان میں قدم رکھتے والی اداکارہ ایمن سلیم نے سوشل میڈیا پر اپنے مدہوں کو آگاہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ اداکاری نہیں کریں گی تاہم اداکارہ نے مستقبل کے حوالے سے بہت جلد آگاہ کرنے کی اقین دہانی بھی کرائی ہے ایمن سلیم نے اپنے انسٹاگرام کے پیغام میں کہا کہ وہ انڈرسٹری سے بے حد محبت کرتی ہیں اور ہمیشہ اس سے جڑی رہیں گی سوشل میڈیا سارفین نے اداکارہ ایمن سلیم کے اقدام کو اداکار حمزہ باسی اور فیروز خان کی پیروی قرار دے دیا واضح رہ کے اس سے قبل اداکار حمزہ علیہ باسی اور فیروز خان شو بیز انڈرسٹری چھوڑنے کا اعلان کرنے کے بعد اپنا فیصلہ واپس لے چکے تھر میں رانی کھیپ کی وبا پھوٹ پڑی تحصیل چھاچروں کے نباہی گاؤں کے علاقے میں دو دن میں نو مور حلاق جبکہ درجنوں بیمار ہو گئے محکمہ وائل لائف نے تھر کے فطری حسن کو بچانے کے لیے کوئی نوٹس نہیں لیا شبائی وزیر وائل لائف بنگل خان مہر اپنے محکمے کے معاملات سے ہی لاعلم نکلے کہتے ہیں کہ پہلی بار وزارت ملی انہیں نئی معلوم کہ رانی کھیپ کی بیماری پر قابو پانے کے لیے کیا کرنا ہے اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ اگر موروں کو ویکسن نہیں کروائی گئی تو یہ نسل تھر سے ختم ہو جائے گی حکومت تھر کے موروں کو بچانے کے لیے ویکسنیشن کا فوری بندوبست کرے محکمہ وائل لائف کے انچارج ایجاز دالپور نے موسمی تبدیلی کو موروں کی امواد کی وجہ قرار دے دیا کہتے ہیں کہ رانی کھیپ کی بابا پھیلی ہے لیکن موروں کی قدرتی امواد بھی ہوتی ہیں کچھ موروں کو علاج کے لیے بائی لوجیکل لیب کراچی بھیجا جا رہا ہے سامنیوز کے انکر پرسن ندیم ملک نے آج ایف آئیے میں پیشی سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اپنے دفتر میں موجود ہوں جس نے پکڑنا ہے پکڑ لے تیس سالہ کریر میں کبھی کسی نواز شریف کسی زرداری یا کسی مشرف سے مرغوب نہیں ہوا تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں نوٹس بینے میں آئی ایس آئی یا فوج کا کوئی کردار نہیں ہے انہوں نے چیف جسے سے معاملے کا نوٹس رینے کے اپیل کر دی انکر ندیم ملک نے روہ برس اپریل میں جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل سے مطالق پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے کئی انکشافات کیے تھے ایف آئیے انصداد دہشتگردی ونگ نے ندیم ملک کو کیس کی تفتیش میں معاونت کے لیے آج طلب کر رکھا تھا ناکدین کا کہنا ہے کہ نون ایشیوز کو ایشیو بنانا اور معمولی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ندیم ملک کی عادت رہی ہے اس سے کبھی وہ سابق صبر آسف علی زرداری سے شادی کا دعویٰ کرنے والی ڈاکٹر تنویر زمانی کے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں اسی طرح اپریل میں جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل سے مطالق پروگرام کر کے انہوں نے اپنے لیے خود مشکل کھڑی کی اور اب ایف آئی اے نے تحقیقات میں معاملت کے لیے طلب کیا تو معاملے کو ایشیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ارباد کا متنگڑ بنانا قومی مزاج بن چکا ہے جو معاملات ایک دوسرے کو سننے اور سمجھنے سے حل ہو سکتے ہیں انہیں بلا وجہ متنازہ بنا دیا جاتا ہے اینکر پرسن ندیم ملک کا ایف آئی اے کے نوٹس پر واویلا بھی جائے کی پیالی میں توفان لانے کے مترادف ہے اگر ندیم ملک صاحب ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کے پوشیدہ حقائق سے آگاہ ہیں تو انہیں اس معاملے پر پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے تحقیقاتی داروں کی معاملت کرنے چاہیے اپ ڈیٹ 360 میں آج اتنا ہی مزید خبریں پڑھنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز 360.tv